السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ سب خیرے سے ہیں اور آج ہم سٹڈی کریں گے سائنس کی اور سیکھیں گے سائنس آخر کیا ہے سائنس میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے اور سائنس ہمارے لئے کیوں ضروری ہے ان باتوں پر ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے سائنس شروع کرنے سے پہلے سائنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے سوال یہی ہے کیونکہ اب تک ہم نے سائنس نہیں پڑھی تھی ہم نے ای بی ایس پڑھی تھی اور ای بی ایس میں انوارمنٹل سٹڈیز ہوتی ہے اسی کا ہائر لیویل سمجھ لیجیے کہ یہ سائنس ہے ابھی ہم پہلے سائنس کو سمجھتے ہیں سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے اسٹڈی آف ہاو تا یونیورسل کانسیوزنیس اور یا گوڈ کریٹڈ ایپرین ٹھین این نیچر یعنی جس طاقت نے یا جس پاور نے اس پوری یونیورسل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں یعنی جو پوری دنیا کو جو چلا رہی ہے وہ طاقت یا سیدھے لفظوں میں کہیں کہ اللہ نے اللہ کی جو طاقت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسٹڈی کرتے ہیں سائنس یعنی کیسے کیسے اللہ نے اس کو دنیا کو بنایا ہے اسٹڈی آف جو بھی ہمارے نیچر میں موجود ہے اس کے بارے میں ساری چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کو ہم سائنس کہتے ہیں it is the study of the ground rules by which god has created everything اور ہم اس میں study کرتے ہیں ground rules کی یعنی بالکل basic level سے یعنی بالکل چھوٹی چیز سے شٹارٹ کرتے ہیں ہم پڑھنا اب ہمیں معلوم تو ہو گیا سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے سائنس ایسی مطلب سائنس ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم god کی created دنیا کو یا دنیا سے باہر جو چیزیں ہیں ان سب کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسی کو سائنس سبجیکٹ کہتے ہیں اب سائنس سبجیکٹ بھی پانچ پوائنٹس میں ڈیوائیڈ ہے اب ان پانچ پوائنٹس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں پانچ پوائنٹس کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہمارا astronomy اب astronomy میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں astronomy میں universe star and galaxies etc جو بھی ہماری دنیا سے باہر کی چیزیں ہیں وہ سب astronomy میں شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ geology geology میں earth and its features یعنی جو دنیا ہے اور دنیا میں جو بھی کچھ ہے دنیا میں مان لیجے پہاڑ ہیں ندیاں ہیں اور مٹیاں ہیں طرح طرح کی ان سب چیزوں کے بارے میں study کرنا ہمارا geology کہلاتا ہے اس کے بعد آتا biology کے نمبر biology کیا ہے biology میں ہم plants human and animals یعنی جیت جنتوں کے بارے میں جو پڑھا ہی کرتے ہیں یا study کرتے ہیں ان کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ biology میں جانتے ہیں اس کے بعد chemistry کی بارے آتی ہے chemistry میں ہم چیزوں کے جڑ کر یا الگ ہو کر کیا کیا نئی چیزیں بنتی ہیں how different things are made یعنی نئی چیزیں کیسے بنتی ہیں نئی چیزیں کیسے بنتی ہیں اگر وہ ٹوٹتی ہیں تو مطلب جو بھی چیزیں بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں اس کے بارے میں ہم study کرتے ہیں اور مان لیجئے کہ لگڑی بنی ہے کیسے بنی ہے ہم اس کے بارے میں study کریں گے کس میں chemistry اور اس کے بعد آتا ہے physics کا نمبر physics میں ہم energy کے بارے میں بات کرتے ہیں matter and energy کیسے کام کرتے ہیں energy کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں ہم physics میں پڑھتے ہیں energy کا مطلب ہماری طاقت بھی کہہ سکتے ہیں energy ٹھیک ہے ابھی ہم نے جانا کہ science کیا ہے اور science میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جانا اب science پڑھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمارے بہت ایسے سبجیکٹ موجود ہیں جن کے بارے میں اگر ہم نہ جانے تو ہم اپنے لئے بہت سارے نقصان پیدا کر لیں یعنی اگر ہم دنیا میں باقی رہنا ہے تو ان کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ورنہ ہم بغے جان کریں کہ ہم زیادہ کچھ سیکھ نہیں پائیں اور زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے اس لئے ہمیں اپنی بقا موجود رکھنے کے لئے یہ کام ہمیں کرنا پڑتا یعنی ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سائنس کی سٹڈی کریں ٹھیک ہے ابھی ہم جانیں گے دیرے دیرے کیا سائنس کیا ہے اور ہم 6 to 10 ان 5 سبجیکٹ کو ایک ساتھ ہی پڑھیں گے صرف سائنس کے نام سے 5 سبجیکٹ ہیں لیکن ہم mix کر کے پڑھیں سبجیکٹ میں دیکھ پائیں گے اب ہمیں سبجیکٹ ہے سائنس اب ہم چلیں گے پہلے چپٹر کی طرح اور اس کے لئے ہم بنائیں نئی ویڈیو کیونکہ ہو گئی یہ لمبی 6 منٹ کی ٹھیک ہے انشاءاللہ السلام